موسیقی 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 اور اس کی بائیسویں آیت سے لے کر ستائیسویں آیت تک خداون کے زندگی بخش پاک کلام میں یہ مرکوم ہے اور کہا ضرور ہے کہ ابن آدم بہت دکھ اٹھائے اور بوزرگ اور سردار کاہین اور فقیح اسے رد کریں اور وہ قتل کیا جائے اور تیسرے دن جی اٹھے اور اس نے سب سے کہا اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی سے انکار کرے اور ہر روز اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے کیونکہ جو کوئی اپنی جان بچانا چاہے وہ اسے کھوے گا اور جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوے وہی اسے بچائے گا اور آدمی اگر سالی دنیا کو حاصل کرے اور اپنی جان کو کھو دے یا اس کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ ہوگا کیونکہ جو کوئی مجھ سے اور میری باطنوں سے شرمائے گا ابن آدم بھی جب اپنے اور اپنے باپ کے اور پاک فرشتوں کے جلال میں آئے گا تو اسے شرمائے گا لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ ان میں سے جو یہاں کھڑے ہیں بعض ایسے ہیں کہ جب تک خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہ لیں موت کا مزہ ہرگز نہ چکھیں گے کلام مقدس کے پڑھے سنن جانے پہ خدا ان کی برکت ہو آمین ناظرین کلام مقدس کے اس حصے میں جو بھی حصہ تلاوت کیا گیا ہے چونکہ گزشتہ جو اپیسوڈ ہم نے کیا ہے اور آپ سب نے خدا کے کلام کو سیکھا اور اس کا جو تسلسل ہے اسی کے ساتھ قائم ہے اور خدا ان کی اسم سے ابھی شاگردوں سے بات کر رہے ہیں اس کے بعد پھر عام جو لوگ ان کے پاس کھڑے تھے ان سے بھی مخاطب ہوئے ہیں اور بڑی ہی اہم سچائی جو خدا کی بادشاہی کے بیسک اصول ہیں قوانین ہیں یہاں پہ اس پیسج میں بیان کیے گئے ہیں جن کو عام طور پہ آج کل بہت پیچھے چھوڑ دیا گیا ہے اور بادشاہی کے اور بہت سارے اصول وضع کر دیئے گئے ہیں اور بہت سارے ایسے کرائیٹیریاز بنائے گئے ہیں جو کہ خدا کے کلام پر مبنی نہیں ہیں سو آج ہمارے لیے بڑا اچھا یہ موقع ہے کہ آج ہم سیکھیں گے جانیں گے کہ جو خدا کی بادشاہی ہے اس کے اصول دراصل کیا ہیں ریالٹی کیا ہے حقیقت کیا ہے اور خدا ونگی اسم سی کیا ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بادشاہی میں شامل ہونے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے سو سب سے پہلے آگے بڑھیں گے اور پاس روبن کامر صاحب ہماری رہنمائی فرمائیں گے روبن صاحب یہ بائیسویں آیت کا جو کہ تسلسل ہے یہ اکیسویں آیت سے چونکہ جڑا ہے ابھی خدا ونگی اسم سی صرف شاگردوں ہی سے مخاطب ہیں آگے چل کے وہ باقی لوگوں سے بھی مخاطب ہوتے ہیں تو بائیسویں آیت میں چونکہ بہت بڑا خدا ونگی اسم سی نے ایک راز جو ہے وہ اپنے شاگردوں پر افشان کیا ہے ایک ریالٹی بیان کی ہے اور شاگرد نہ تو ذہنی طور پہ اس بات کے لیے پرپیئر ہیں تیار ہیں نہیں خدا ونگی اسم سی کے لیے وہ تھیولوجیکلی یہ سوچ سکتے ہیں کہ کبھی اس کی زندگی میں یہ موقع آ سکتے ہیں اس لیے بہت دفعہ وہ ہائپر ہو جاتے ہیں کہ نہیں نہیں ایسا موقع آئے گا ہی نہیں اگر آئے گا تو میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا کیونکہ وہ شاید سمجھ دے تھے کہ ایسا ہو نہیں سکتا ہے تو آپ ہماری رہنمائی فرمائیں اس آیت کے تناظر میں جو خدا ونگی اسم سی نے پہلی دفعہ اس بات کا ان پر انکشاف کیا ہے اس کی کیا اہمیت ہے بہت شکریہ پاسٹر منور صاحب آپ نے درست فرمایا یہ جو گزشتہ قسط گزری ہے اس میں جو باتیں کی گئی ہیں اسی کا تسلسل ہے اور خدا ونگی اسم سی نے جہاں شاگردوں کے بارے میں یہ مناسب جانا کہ اس کے شاگردوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یسو کون ہے اسی طرح سے خدا ونگی اسم سی نے اسی تسلسل کے ساتھ یہ بھی مناسب سمجھا کہ شاگردوں کو یہ بھی معلوم ہو کہ جس کو وہ مسیحہ مان رہے ہیں وہ کس مقصد کے لیے آیا اور اس کے ساتھ کیا ہوگا اس لیے یسو نے تسلسل کے ساتھ اپنے بات کو اور اپنی مرضی کو شاگردوں پر ظاہر کرنے کا عمل جاری رکھا اور پہلے حصے میں ہم نے سیکھا کہ شاگردوں نے اقرار کیا اور شاگرد یہ جانتے ہیں کہ خدا ونگی مسیحہ ہے اور دوسری جو بات ہے ابھی آپ فرما رہے تھے کہ واقعی ان کے لیے بڑا مشکل تھا بلکل متضاد ہے مسیحہ ازادی دلانے والا نجات دینے والا ڈیلیورر ہے بادشاہ ہوگا یہ ساری پیشنگوئی ہیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں ان کے ایمان کا حصہ ہیں اور دوسری طرف وہی مسیحہ خود انہیں کہہ دے کہ ضرور ہے کہ ابن آدم بہت ڈکھ اٹھائے تو یہ ان کے لیے ناقابل قبول تھا اور اگر ہم مقدس متی کی انجیل میں دیکھیں جب خدا ونگیسی مسیحہ نے یہ کہا مقدس متی کی انجیل کے سولوے باب میں اسی اسی واقعے کو جب بیان کیا گیا ہے تو اس میں لکھا ہے کہ اس وقت سے یسو اپنے شاگردوں پر ظاہر کرنے لگا کہ اسے ضرور ہے کہ یرشلم کو جائے اور بزرگوں اور سردار کہنوں اور فقیوں کی طرف سے بہت دکھ اٹھائے اور قتل کیا جائے اور تیسے دن جی اٹھے اس پر پترس اس کو الگ لے جا کر ملامت کرنے لگا کہ اے خداوند خدا نہ کرے یہ تجھ پر ہرگز نہیں آنے کا یعنی وہ ملامت کرنے لگا یسو کو کہ یہ کیا کہہ رہا ہے الگ لے گیا بہت جذباتی ہو کہ اس نے یسو سے بات کی اس لئے ملامت کا لفظ استعمال لگا کہ الگ لے گیا اور ملامت کی کہ یہ تجھ پر ہرگز نہیں آنے کا یہ ہوئی نہیں سکتا کہ ہمارا ایمان ہے کہ تُو مسیحہ ہے اور تُو یہ کہہ رہا ہے کہ تُو دکھ اٹھائے گا حوالے کیا جائے گا سردار کہنوں اور فقیوں کے قتل کیا جائے گا اور تیسے دن جی اٹھے گا یہ تجھ پر نہیں ہونے کا تو یسو نے سے کہا اے شیطان میرے سامنے سے دور ہو تُو بری ٹھوکر کا باعث ہے کیونکہ تُو خدا کی باتوں کا نہیں بلکہ آدمیوں کی باتوں کا خیال کرتا ہے اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ یہ خدا کی باتیں ہیں خدا کا منصوبہ اور خدا کا ارادہ ہے جو یسو نے اپنی زندگی سے پورا کرنا ہے اور اسی ارادے کو یسو شاگردوں پر ظاہر کر رہا ہے کہ ابن آدم جو ہے وہ حوالے کیا جائے گا وہ دکھ اٹھائے گا اور خاص طور پر یہ بتاتا ہے کہ وہ لوگ اس بات کے لیے تیار نہیں تھے لیکن یسو انہیں تیار کر رہا ہے یسو نے بتا رہا ہے کہ وہ دکھ اٹھائے گا اور یہاں پر ضرور کا لفظ بھی ہے ضرور ہے مست اور یونانی زبان میں ڈائی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے it is necessary یہ ضرور ہے یہ ضرور ہوگا اور خاص طور پر ڈائی کا جو لفظ ہے جو یونانی زبان میں ہے اس کو اس مفہوم میں لیا جاتا ہے کہ کسی چیز کو پورا کرنے کے لیے کوئی ضروری عمل یعنی کسی کام کو پورا کرنے کے لیے کوئی ضروری عمل میں سے گزرنا پڑے اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اور یہاں پر لیکن ضرور ہے کہ ابن آدم دکھ اٹھائے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کام کو یسو نے پورا کرنا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ یسو اس عمل میں سے گزرے کہ وہ دکھ اٹھائے اور خدا مند یسو مسیح کے بارے میں پیشنگ ہوئی ہیں بھی یہ ضرور بائیس اور یسائی کی کتاب اس کا ترپنوہ باب دونوں خدا مند یسو مسیح کے بارے میں بیان کرتے ہیں ضرور بائیس کے ایک آیت صرف سامنے رکھنا چاہتا ہوں ضرور بائیس اور اس کی اٹھارویں آت میں لکھا ہے وہ میرے کپڑے آپس میں باٹھتے ہیں اور میری پوشاک پر کورا ڈالتے ہیں پھر اس کے بعد اب اگر ہم یسائی کی کتاب ترپنوے باب میں جائے تو وہ بڑا کلیر ہے وہ تو بہت ہی کلیر بیان کرتا ہے کہ یسو کے دکھ ہوں گے اس میں ترپنوہ باب دوسری عید میں لکھا ہے اس کی کوئی شکل و صورت ہے نہ خوبصورتی جب ہم اس پہ نگاہ کریں تو کچھ حسن و جمال نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں وہ آدمی محقیر و مردود مرد غمناک رنج کاش نہ تھا لوگ اس سے گویا رو پوشت اس کی تحقیر کی گئی ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی یہ اس کے زندگی میں جو واقعات رو نما ہونے والے تھے جس کا یسو نے شاگردوں سے اس وقت بیان کیا ہے یہ سایہ ان کو پہلے سے بیان کرتا ہے یہ سایہ اس پیشنگوئی کرتا ہے تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لی اور ہمارے غموں کو برداشت کیا یعنی ہماری مشقتیں ہمارے گناہ اٹھانے کے لیے گناہ کا بوجھ اٹھانے کے لیے جس مقصد کے لیے یسو آیا اس کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یسو دکھ میں سے گزرے اس کا اظہار وہ ان سے کر رہا ہے کہ وہ دکھ اٹھائے گا رد کر دیا جائے گا اور لوگ اس کے ساتھ سلوک کیسا کریں گے یہ سب کچھ یہاں پر بیان کرنا اور خاص طور پر نہ صرف یہ بیان کیا ہے بلکہ ساتھ تسلی بھی ہے شاگردوں کا دھیان صرف دکھ کی طرف ہے لیکن بائیس میں آیت میں نہ صرف دکھوں کا ذکر لکھا ہے وہ تیسرے دن جی اٹھے گا یہ مسیحہ کی فتح جس کا یسو نے ذکر کیا اصل میں وہ اپنے دکھوں کا تو ذکر کر رہا ہے لیکن یہ آیت یسو کے دکھوں میں سے گزر کر فتح کا ذکر کر رہی ہے تو شاگردوں کا دھیان فتح کی طرف نہیں ہے شاگردوں کا دھیان ہے کہ مسیحہ دکھ نہیں اٹھا سکتا لیکن یسو نے بتا رہا ہے کہ اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے وہ دکھ اٹھائے گا دکھوں میں سے گزرے گا اور آخر کار وہ فاتح ہوگا ایماندار بھی اسی طرح سے ہیں اور یہ ہی ہمارا ایمان کا حصہ ہے کہ ہمارے خدامد یسو مسیح نے ہمارے گناہوں کی رہائی کے لیے مسیحہ اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے دکھ میں سے گزرا اور پھر فتح پائی یہ بائیسویں آیت یسو کو حقیقی طور پر مسیحہ ثابت کرتی ہے کیونکہ مسیحہ بننے کے لیے اس نے قیمت ادا کی ہے اور وہ قیمت اس کا خون ہے جو اس نے بہایا اور موت پر فتح پائی ہمارے ایمان کو مضبوط کرتا ہے شاگرد اس وقت تو خوف دیتا تھے اس لئے انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا لیکن بعد میں یسو کے زندہ ہونے کے بعد وہ دلیر ہو گئے کہ یسو نے فتح پائی ہے اور وہ ایمان مضبوط ہوئی اور یہی وہ مکاشفہ تھا جو خداون یسو مسی پہلے شاگردوں پر ظاہر کر رہے تھے کرنا چاہتے تھے جس کو شاگرد سمجھ نہیں رہے تھے بعد میں بھی سمجھنے میں انہوں نے بڑی دیر کر دی لیکن خداون یسو مسی انہیں سکھاتے رہے بتاتے رہے کہ میرا دکھ اٹھانا دکھوں میں سے گزرنا جو ہے وہ بہت ضرور ہے آگے بڑھیں گے پاسٹر سربل مسی صاحب سے جانیں گے پاسٹر صاحب پہلا حصہ کمپلیٹ ہوا ابھی خداون یسو مسی عام لوگوں سے مخاطب ہونے لگے ہیں یہاں پہ لکھا ہے کہ اس نے سب سے کہا اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے یہ خداون یسو مسی کی بادشاہی کا ایک کرائٹیریا بیسک کرائٹیریا ہے اس سے نہ کوئی پہلے ہے نہ بعد میں اگر یہ کوئی میٹ کرتا ہے تو خدا کی بادشاہی کا حصہ بنتا ہے اب آپ ہمارے ساتھ اس بات کو شیئر کریں جو خداون یسو مسی نے کرائٹیریا ٹھہرایا ہے جو خداون یسو مسی نے ایک اصول بیان کر دیا ہے کیا اس کے ہی تحت ہم شامل ہو سکتے ہیں یا آج کل جو خاص ہم اپنے اردگر دیکھ رہے ہیں کچھ لالچ اور کچھ یہ کہ یسو کے پیچھے آئیں یہ مل جائے گا وہ مل جائے گا کیا وہ حقیقت ہے یا یہ ٹھیک بات ہے ذرا اس میں ہمیں ہماری رہنمائی فرمائے بڑا خوبصورت question ہے اور خاص طور پر اس کے لیے ہم جو نوے باپ کی 23 آیت ہے اس کو دیکھیں گے کہ یہاں پر رکھا اور اس نے سب سے کہا کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی سے انکار کرے اور ہر روز اپنی سلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ملے سو یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو تین باتیں ہیں اس آیت کے اندر کہ اپنی خودی سے انکار کرے میری سلیب اٹھائے اور سوری اس کو میں دوبارہ کروں میری نکل گیا سو اس آیت کے اندر تین باتوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے کہ خودی سے انکار کرے اپنی سلیب اٹھائے اور میرے پیچھے بھولے سو یہ آیات جو ہیں اگر ہم مرکز کی انجیل اور اس کا آٹھما باب پینتیسویں آیت اور اس کے ساتھ ساتھ مطی کے انجیل سولما باب چوبیسویں آیت دیکھیں تو یہی الفاظ جو ہیں وہ ان آیات کے اندر بھی پائے جاتے ہیں سو خداونی اسمسی اپنے پیچھے آنے کے کرائیٹیریا کو بیان کرتے ہیں کہ اس کے لیے کیا اس کی ڈیمانڈز ہیں کیا خداون چاہتا ہے کہ اگر کچھ شخص مسیح کے پیچھے چلنا چاہتا ہے تو اس سے کیا کرنا ہے کیونکہ آج کے دور میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن باتوں کا خداون نے یہاں پر ذکر کیا ہے موستی لوگ اس کے لیے کوالفائر نہیں کرتے ہیں کیونکہ ان کے اندر دنیا اور لالش اور کئی طرح کی اور جو ان کی انٹینشنز ہیں وہ پائی جاتی ہیں جس سبب سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں اپنی زندگیوں کو اور بلکسوس اپنی سپیرچل لائف کو رینیو کرنے کی ضرورت ہے اور اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے آیا کہ ہم مسیح خداون کے اس کرائیٹیریا اور یہ جو تری ڈیمانڈز ہیں ان پر پورا ہترتے ہیں یا نہیں اور خداون نے کہا کہ اپنی سلیب اٹھائے سو شاگرد خاص طور پر جو گلیل سے آئے تھے ان کے لیے سلیب کے بارے میں سمجھنا بلکل آسان تھا ایون کے پورے اسرائیل کے اندر ہی کیونکہ رومن امپائر ہر باغی شخص کو فوری طور پر سلیب چھڑا دیتے تھے اور جس باب سے ان کے لیے یہ کامن تھا کہ لوگ جو ہیں وہ سلیب پر لٹکے اور لٹکے ہوتے اور ایون کے روڈز پر سے جب وہ گزرتے سفر کرتے تو یہ عام سی بات تھی کہ رومن امپائر کے سپاہیوں فوجیوں نے اسرائیل کے باغیوں کو یا اسرائیل میں پائے جانے ان لوگوں کو جو سرکش ہوتے یا بغاوت کرتے ان کو سلیب پر لٹکا دیتے اور یہ ہر روز انہیں دیکھنے کو ملتا تھا سو شاگردوں کے نزدیک اس کے معنی جو تھے بلکل واضح تھے کہ جب خداون نے کہا ہے کہ اپنی سلیب اٹھائے تو اس سے مراد یہی تھا کہ اپنی زندگی میں ہر آنے والے دکھ کرب مسیبہ ٹرائل ٹیمٹیشن سو ان ساری چیزوں کو اپنی زندگی میں وہ اٹھائے اور مسیح کا انکار نہ کرے مسیح کے ساتھ چلے نہ کہ دنیا کے ساتھ کمپرومائز کرے سو بیسیکلی تو یہ ہے کہ سم ٹائم لوگ جب اگر موجودہ دور میں بھی دیکھیں تو کئی بار یہ ہوتا ہے کہ لوگ موجودہ دور میں دکھوں کے ساتھ مسیبتوں کے ساتھ آنے والے ٹرائلز کے ساتھ کمپرومائز کر جاتے ہیں اور پھر کوئی درمیان کی راہ نکالتے ہیں تاکہ اس راہ کے ذریعہ سے ساہل راستے پر جا سکیں لیکن خداون نے کہا کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو وہ سلیب اپنی ہر روز سلیب اٹھائے یعنی کہ ڈیلی لائف میں آنے والے جو دکھ ہیں ان کے لیے کوئی اپنی راہ نہ نکالے بلکہ میرے پیچھے چلے اور ان دکھوں کو برداشت کرے اور پھر خداون نے کہا خود انکاری جو ہے وہ اپنی خودی کا انکار کرے سیلف ڈینائل جیسے خدا کے بندہ پالوسر سلنے گلتیوں کے خط اس کے دوسرے باب بیسنی آیت کے اندر کہا کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے سو اٹ مینز کہ یہاں پر جو پیغام ہے خود انکاری کا یا سیلف ڈینائل کا اس سے مراد کہ اب ہم جب وہ زندہ نہیں ہے سو اٹ مینز کہ ٹوٹلی ہماری زندگی میں خداون کی مرضی پوری ہو ہماری مرضی نہیں ہمارے مائنڈ ایموشنز جو ہیں وہ اور جو ہمارے ارادے ہیں وہ نہ پورے ہوں بلکہ ٹوٹلی جو خداون کی مرضی ہے وہی ہماری زندگیوں میں پوری ہو سو سیلف ڈینائل کہ آپ نے آپ کو یوں سمجھیں کہ اب میں مار گیا اور یسو مجھ میں زندہ ہے اور جب میں مار گیا ہوں تو اٹ مینز کہ اب جو میری ایگو ہے میری آنا میرا پرائیڈ اور میرا تکبر اور غرور اور جو بھی جو وہ آنا پرستی ہے یہ سب کی سب جب وہ مٹ گئی اور اب یسو جو وہ میری زندگی میں نظر آئے معافی محبت برداش سہ جانا خاموش ہو جانا سو سیلف ڈینائل جو ہے خداون نے کہا کہ اپنی خودی سے انکار کریں اور پھر جو ہے اس سے مراد یہ بھی ہے کہ کمپلیٹ سرنڈر اپنے آپ کو مکمل طور پر جو ہے خداون کے سپرد کر دینا یعنی کہ پھر اپنی پلاننگ نہ ہو جیسے کلام میں لکھا ہے کہ انسان کے دل میں بہت سے ارادیں ہیں تو بھی خدا ہی کا ارادہ قائم رہتا ہے سو اس لیے اپنے دل میں جتنے بھی ارادیں ہیں جو دنیاوی اعتبار سے ہیں دنیا سے ریلیٹر ہیں ان کو اپنی زندگی سے نکال دینا اور خداون کے ارادوں کو اپنی زندگی میں ترجیح دینا یعنی ٹوٹل سرنڈر اور ایک اعتبار سے یہ ہے کہ اپنے آپ کو مکمل طور پر خداون کے سپرد کر دینا اور خداون کے حضوری میں جو ہے وہ ہینڈز اپ کر دینا کہ اب میں نہیں بلکہ تو میری زندگی میں جلال پائے اور اس سے ایک جو اور مراد ہے کہ ویلنگ لی جو ہے اپنی زندگی میں خداون کے اوبیڈینس کو لانا یعنی پوری تابداری کے ساتھ راضی ہوتے ہوئے اور خداون کی حضوری میں اپنی رضا اور اپنی جو ہے وہ مکمل مرضی کو اس کے تابع کرتے ہوئے اس کو عبے کرنا جیسے یسیعہ کی کتاب میں بھی ایک آئیت ہے اگر یسیعہ اس کا پہلا باب اور اس کی انیسی میں آئیت پڑھیں اگر تم راضی اور فرما بردار ہوتے سو ہم نے خداون کی جب خداون نے کہا کہ میرے پیچھے ہو لے خودی سے انکار کرے سلیب اٹھائے تو یہ کسی مجبوری کے تحت نہیں دخوابے کے لیے نہیں بلکہ پوری جو ہے وہ مکمل طور پر اپنی مرضی کو خداون کے تابع کرنا ہے تو اس لیے آج کے دور میں میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے جیسے question میں بھی آپ نے اس بات کا ذکر کیا کہ لوگ جی ہیں وہ mostly اپنی مرضی اپنی زندگی اور اپنی مرضی کے تحت ازارنا چاہتے ہیں لیکن خداون نے کہا کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہتا ہے تو پھر وہ اپنی سلیب اٹھائے اپنی خودی سے انکار کرے اور پھر کیا کرے کہ میرے پیچھے بولے اس کی زندگی سے ہر طرح کا الارت اور ہر طرح کی بدی ہر طرح کا دنیا کے ساتھ compromise یہ سب کچھ جو ہے وہ جاتا رہے اور totally اپنے آپ کو مسیح کے تابع کرے اور last میں میں پھر وہ ورس repeat کرنا چاہوں گا جیسے پال کہتا ہے کیا میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے so ہم ہم اپنی مرضی کو اپنے جو emotions ہیں اپنا mind ہے اس کو totally خدا ہم ان کے تابع کریں تاکہ اس کی مرضی ہماری زندگیوں میں پھول جو thank you so much اور خاص طور پہ یہ جو ہمیں آج کل دکھائی دیتا ہے اور لالچ دکھایا جاتا ہے یا ایسی زندگی بسر کی جا رہی ہے جو کہ اپنے مفاد کے لیے اور اپنی عیاشی کے لیے ہے اپنے آرام کے لیے ہے یہ سب کچھ مسیحی زندگی نہیں ہے مسیحی زندگی دراصل اپنے اپنے self اپنے اس نفس سے انکار کرنے کا نام ہے جس کو خدا منگی سمسی نے یہاں پہ ذکر کیا ہے کہ وہ اپنی خودی سے انکار کرے یعنی ہم جب جیتے ہیں جو کچھ کرتے ہیں وہ اس لیے کریں تاکہ اس سے خدا کے نام کو جلال ملے لیکن آج کل جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم سب وہ کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں کہ جس سے صرف خدا کا بھی کریڈٹ ہم چین کر اپنے ہی کاتے میں ڈالنا چاہتے ہیں جو کہ درست نہیں ہے اچھا ہے کہ ہم وہ کریں جو خدا منگی مرضی کے مطابق ہے ہم لیں گے ایک شاٹ بریک ہمارے ساتھ رہیے دیکھتے رہیے پروگرام کلامی روشنی موسیقی 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 ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلامی روشنی بریک پر جانے سے پہلے بڑی زبردست خوبصورت باتیں جو خدا منگ کے خدا منگ سے ہم سیکھ رہے تھے آگے بڑھیں گے اور پاسر روبن کمر صاحب سے جانیں گے پاسر صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں یہاں پہ چوبیسویں اور پچیسویں دو آیات میں اپنی زندگی کو بچانے اور کھونے کا ذکر کیا گیا ہے زرائید کی تفسیر ہمارے ساتھ شیئر کریں بہت شکریہ پاسٹر مینور صاحب آج کے دور میں بھی آیات ہر مسیحی کے لیے جاننا اور سمجھنا بڑا ضروری ہیں آج کے دور میں بہت سے خدام بھی اس تعلیم کے ان آیات کے بلکل متضاد تعلیم دے رہے اور لوگ بھی بلکل متضاد سوچنا شروع ہوگی پروسپیرٹی تھیالوجی یا خوشحالی کی جو تھیالوجی ہے الہیاتی تعلیم ہے اس کو بڑا عام کیا جا رہا ہے لوگ بھی یہی سننا چاہتے ہیں کہ پاسر صاحب کلام سنائیں کہ یسو کے ساتھ وفادار ہوں گے تو بہت پیسے ملیں گے بہت برکتیں ملیں گی امیر ہو جائیں گے سوشل میڈیا پر بعض اوقات تصویریں نکلتی ہیں جس میں ایک شخص ہے اس کے ڈالرز کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور کہا گیا ہے کہ اگر آپ یسو کے ساتھ وفادار ہو جائیں گے تو یہ سارے آپ کو ملیں گے بڑی گاڑی اور یہ بڑے ریناؤنڈ ہاں جی سکولرز ہیں بہت بڑے بڑے خدا کے خادم ہیں اور وہ یہی تعلیم دیتے ہیں لیکن کئی ایسے ہیں جن کو مطلب بڑی تنقید کا نشانہ بنایا گیا اس وجہ سے پوری دنیا میں پروسپیرٹی تھیالوجی کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور یسو کی تعلیم کے یہ متزاد ہے ان آیات میں بیان کیا گیا ہے کہ جو یسو کے پاس آنے کی جو برکت ہے وہ اس دنیا کی چیزوں سے بلکل مختلف ہے اور چوبیس میں پچیس میں آیت ان کو بیان کرتی ہے کہ جو کوئی اپنی جان بچانا چاہے وہ اسے کھوئے گا اور جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوئے گا وہ اسے بچائے گا اور پچیس میں آیت میں خاص طور پر یہ جو پروسپیرٹی تھیالوجی ہے اس کو اڈریس کیا گیا ہے اور آدمی اگر ساری دنیا کو حاصل کرے اور اپنی جان کو کھو دے یا اس کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ ہوگا ہر انسان اس دنیا میں ہر چیز حاصل کرنا چاہتا ہے دولت ہے پیسہ ہے عزت ہے سب ہی کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے یہ دنوی چیزیں ہیں اور ہر انسان اتھی خواہش کرتا ہے ہر انسان اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے سب ہی لوگ اپنی جان کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں یہاں پر ذکر کیا گیا ہے اگر معاف کیجئے کا چوبیس میں لکھا ہے جو کوئی اپنی جان بچانا چاہے سب ہی بچانا چاہتے ہیں اور نہیں بچانا چاہتا لیکن ایمانداروں کے لئے ایک خاص یسو کی تعلیم ہے کہ جو یسو کے ماننے والے ہیں وہ اپنی جان سے زیادہ اس دنیا میں جسمانی زندگی سے زیادہ اس زندگی کی فکر کریں جو آسمان پر یسو کے پاس گزارنی ہے یا اس موت کے بعد کی زندگی ہے اس میں خدا کے سامنے عدالت میں حاضر ہونے اور خاص طور پر زندگی بچانے کے حوالے سے مکاشوہ کی کتاب میں جو سات کلیسیاں کو خطوط ہیں ان میں سے ایک کلیسیا کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ کون سی زندگی میں بچانی چاہیے اور یہاں پر مکاشوہ کتاب میں جو سات کلیسیاں ہیں ان میں سے صرف دو کلیسیاں ہیں جن کی یسو نے تعریف کی سمرنا کی کلیسیا اور فلدلفیا کی کلیسیا ان دو کلیسیاں کی تعریف کی گئی ہے ان کے ایمان کے سبب سے اور سمرنا کی کلیسیا اسی خوبی کا حامل تھی کہ سمرنا کی کلیسیا کو یسو نے کہا کہ میں تیری مسیبت اور غریبی کو جانتا ہوں یعنی آج کا ایماندار امیر ہونا چاہتا ہے مسیبت سے بلکل الگ رہنا چاہتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ جو یسو کے ساتھ چلے گا اسے بہت برکتے ملیں گی بہت پیسہ ملے گا لیکن جو دروس تعلیم ہے جو حقیقی ایماندار ہے وہ سبوندہ کی کلیسیہ کی طرح ہے وہ یہ ہے جس کو یسو کہے میں تری مسیبت اور غریبی کو جانتا ہوں مگر تو دولت مند ہے حقیقی دولت یسو کے ساتھ ایمان میں وفادہ رہنے کی دولت ہے جو اس کی خاطر دکھ اٹھانے سے اپنی جان کو مسیبت میں ڈالنے سے اور تکلیفوں میں سے گزرنے سے ملتی ہے یسو نے دولت مند کس کو کہا ہے جو مسیح کی خاطر مسیبت میں رہتا ہے گزرتا ہے اور غریبی میں سے بھی گزرتا ہے مسیح کی خاطر دکھ اٹھاتا ہے اس کو سمرنا کی کلیسیہ کو یسو نے اس نے کہا کہ میں تیری غریبی کو جانتا ہوں مگر تو دولت مند ہے پھر اس کے بعد دسویں آیت میں لکھا اب ابلیس تم میں سے بعض کو قید میں ڈالنے کو ہے تاکہ تمہاری آزمائش اور دس دن تک مسئیبت اٹھاؤگے جان دینے تک بھی وفادار رہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا یہ انام جو ہے اس دنیا کی چیزوں سے بہت قیمتی ہے دنیا میں میری ہم میں سے ہر ایک کی میں یہ نہیں کہتا کہ بطور انسان میں بلکل ان چیزوں سے آری ہو گئے ہوں میں دنوی خواہش نہیں رکھتا ہر انسان خواہش رکھتا ہے لیکن ترجیح کیا ہے یہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا میری ترجیح صرف خواہش اپنی دنیا کی خواہشیں پورے کرنے کیا میری ترجیح صرف اپنی جان کی حفاظت کرنے جو اس دنیا میں صرف اپنی جان کی حفاظت کرنا چاہتا ہے یا اپنی جان کو بچانا چاہتا ہے یا اس دنیا کی ہر ایک چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اس اینام کو کھو دیتا ہے جو خدا مندہ میں دینے والا ہے جو زندگی کا تاج جو برکت ہے جو ہمیشہ کی زندگی ہے جو اتمنان اور رفاقت آئندہ زندگی میں مسیح کے ساتھ رہنے میں ہے اس سے محروم ہے لیکن جو ایماندار اس دنیا میں مسیح کی خاطر اپنی جان کو کھونے کے لیے تیار ہے وہ اس کو بچاتا ہے ہمارے لیے بڑی جان اس دنیا میں ہمارے لیے جسم بڑا قیمتی ہے لیکن حقیقی قیمتی زندگی وہ ہے جو یسو ہمیں دیتا ہے جو یسو پار ایمان سے آتی ہے اور خاص طرح پر خدا مند یسو مسیح نے مقدس متی کی انجیل میں یہ تعلیم بھی دی اپنے واسطے زمین پر مال جمع نہ کرو جہاں کیڑا اور زنگ خراب کرتا ہے جہاں چور نقب لگاتے ہیں چوراتے ہیں بلکہ اپنے لیے آسمان پر مال جمع کرو جہاں نقیدہ خراب کرتا ہے نہ زنگ اور نہ مہا چور نقب لگاتے اور چوراتے ہیں کیونکہ جہاں تیرا مال ہے وہیں تیرا دل بھی لگا رہے گا میں آپ کو اس بات میں تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہتا کہ میں کہوں کہ آپ اس دنیا میں محنت بھی نہ کریں اور دنیا میں اپنی ضرورتوں کو بھی پورا نہ کریں لیکن میں بطور مسیحی آپ لوگوں کے سامنے اس چیلنج کو رکھنا چاہتا ہوں کہ جہاں تیرا مال ہے وہیں دل لگا رہے گا اگر ہمارا ایمان جو ہے اس دنیا کی چیزوں پر لگا ہے ہمارا دیہان اس دنیا کی چیزوں پر لگا ہے دنیا کی دولت پر لگا ہے تو پھر ہم ادھر کے ہی چیزوں کے حصول میں لگے رہیں گے اور نقصان کریں گے آئندہ کی زندگی کا اس انام کا جو خدامدہ میں دینے والا ہے یہ زندگی عارضی ہے یہ دنیا کی چیزیں عارضی ہیں ہمیں ایک دولت مند بے وکوف کی تمثیل جو ہے وہ مقدس لکھا کی انجیل میں ملتی ہے مقدس لکھا کی انجیل اس کے بار میں باب کی اکیسویں آیت سے تیرہویں آیت سے اکیسویں آیت تک وہ کہتا ہے کہ میں اپنی پرانی کوٹھیاں ڈھا کر نہیں بناوں گا بڑی چیزیں اس میں اپنے پسل جو ہے ہوئی ہے وہ اس کو اس میں رکھوں گا کہوں گا ہے میری جان کھاپی تیرے پاس بہت برسوں کے لی بہت کچھ ہے تو اس کو کہا گیا کہ اے نادان آج ہی تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے گی یعنی یہ زندگی عارضی ہے دنیا میں جتنی محنت کر لیں گے آخرے کار یہ سب کچھ ادھر ہی ہے لیکن حقیقی خزانہ آسمان پر ہے حقیقی انعام جو ہمارے لیے ہے جو ہماری منزل ہے وہ آسمان ہے یسو کی حضوری میں اس کے تخت کے سامنے جانا ہے ہمیں اس کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے اور ہم اس بات کو سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ یہ کلام کیسے سنائے جاتا ہے کیونکہ پوری بائبل مقدس میں اور چونکہ خاص طور پر ہم نئے آہدنامے کو پیش کرتے ہیں سناتے بھی زیادہ تر پیغمات نئے آہدنامے میں سے ہیں ہمیں کوئی ایسی تعلیم پوری بائبل مقدس میں سے نہ تو پرانے آہدنامے نہ نئے آہدنامے میں سے یہ ملتی ہے کہ خداون کے ساتھ چلو گے اس کے پیچھے چلو گے اس کو قبول کر لوگے تو یہ مل جائے گا یا وہ مل جائے گا تو کیسی حیرانی کی بات ہے کہ نئے آہدنامے میں سے پادری سہبان نئے آہدنامے میں سے کبھی کسی نے کوئی ایگزمپل نہیں دی ہے جب دیں گے ابراہام کی دے دیں گے کہ جی وہ بڑا امیر ترین تھا مطلب کہ کوئی ہمیں ایسی ایگزمپل نئے آہدنامے میں ملتی نہیں ہے کہ ہم آسانی سے اس کا نام لے لیں جی وہ بڑا امیر تھا ہمیں جتنے خداون یہ سمسی کے پیروکار نظر آئے ہیں دکھائی دیئے ہیں ایماندار ہیں یا رسول ہیں رسولوں کے بعد کے جتنے ایماندار ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسا بلکہ جو کچھ ان کے پاس تھا وہ بھی انہوں نے بیج دیا برنباس نے اس کے پاس ایک ہی کہت اس نے وہ بھی مطلب جو کچھ بھی ان کے پاس ہے یہ ہے یہ وہ کرائیٹیریا ہے جس کو انہوں نے میٹ کیا ہے جس پر یہ پورا اتر رہے ہیں اور خداون یہ سمسی آج بھی یہی چاہتے ہیں اور یہ جو ہم بھی بڑے جو عام لوگ ہیں یہ بھی ایک عجیب طرح کی بھوک اپنے اندر رکھتے ہیں ہمیں کلام ہی وہ پسند آئے گا جو شفا والا ہے ہمیں کلام ہی وہ پسند آئے گا جو ہماری ضرورتوں پہ ہے کہ جی آپ اگر یہ کریں گے تو آپ کو یہ ضرورت پوری ہو جائے گی وہ ضرورت پوری ہے لیکن جہاں پہ ان ضرورتوں سے ہٹ کر کلام ہے ہم اس چرچ بھی نہیں جانا چاہتے ہیں ہم وہ کلام بھی نہیں سننا چاہتے ہیں سو پادری سے بان بی اب ٹرینڈ ہو گئے ہیں کہ لوگ کیا سننا چاہتے ہیں وہ بھی وہی سنائیں گے سو اچھا ہے کہ پہلے تو ہم بدلیں تبدیل ہوں اور ہم اس جگہ کا انتخاب کریں اس جگہ جائیں جہاں خالص تعلیم ہے جہاں خالص کلام سکھایا جاتا ہے سنایا جاتا ہے تاکہ ہم خدا کے کلام کو سیکھیں اور اس سے اپنی زندگیاں روشن کریں جی پاسٹر سرور صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں یہاں آخری جو دو آیات اس پیسٹرز کی جو آج تلاوت کیا گیا ہے جو کوئی مجھ سے اور میری باتوں سے شرمائے گا ابن آدم بھی جب اپنے باپ کے اور اپنے اور پاک فرشتوں کے جلال میں آئے گا تو اس سے شرمائے گا اور اس کے ساتھ ستائیس میں آیت ان دو آیات کی وضاحت فرما دیں یہاں پر خدا ہم نے یہ کہا کہ چھوئیس میں آیت میں کیونکہ جو کوئی مجھ سے اور میری باتوں سے شرمائے گا ابن آدم بھی جب اپنے باپ کے اور پاک فرشتوں کے جلال میں آئے گا تو اس سے شرمائے گا سو سمپلی یہ ہے کہ یہاں پر خدا ہم نے سنسی جب یہ تعلیم دے رہے ہیں اور پیچھے جیسے ابھی ہم نے خدا کے خادم پاسروبن نے اور آپ نے بھی اور خود انکاری کی بھی ہم نے بات کی تو بسیکلی وہ ایک اعتبار سے مشکل زندگی تو ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سادہ زندگی دیا اس کے اندر بہت اٹریشن نہیں آتی اس کا اوریجن کیا ہے خدا ان کا کلام سمپل کلام سادہ کلام ہے اور ایسا کلام جس میں شاید عام سامین کے لیے اتنی اٹریشن نہیں پائی جاتی اس لیے خدا ان نے آخرت میں اینڈ پہ جا کر یہ کہا کہ اگر کوئی میری ان باتوں سے شرمائے گا جو کچھ اس نے اس سے پیچھے کہا ہے اور اس کے احساسات یہ ہے بنیادی طور پر خدا انکاری یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو پبلیکلی میرا کنفریشن کرنے سے اور میرا اقرار کرنے سے شرمائے گا ابن آدم بھی جب اپنے جلال میں اپنے باب کے جلال میں فرشتوں کے جلال کے ساتھ آئے گا تو وہ بھی ان سے شرمائے گا اس سے مراد یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص اس زمین پر یسو مسیح اس کے کلام اس کی تعلیم کا انکار کرے گا تو پھر جو ہے خداون بھی آسمان پر اور خاص طور پر جب وہ جلال میں آئے گا اپنا تف لگائے گا تو وہ بھی ایسے شخص کا انکار کرے گا اگر کچھ شخص اپنے کریکٹر سے اپنی باتوں سے اپنے ایون کے پیغامات دینے کے ذریعہ سے خداون کا انکار کرے گا تو یسو مسیح نے کہا کہ جب خداون یسو مسیح اپنے جلال میں آئے گا تو وہ بھی اس کا انکار کرے گا اس سے شرمائے گا اور پھر یہ ہے کہ اس کو اگر ہم اور زیادہ ڈیٹیل میں دیکھیں تو یہی ریفرنس جو آپ کو متی کی انجیل اس کے سول میں باب کی 27 سنی 28 سنی آئیت کے اندر پھر مرکز کی انجیل اس کے آٹھ میں باب کی 38 سنی آئیت کے اندر بھی سیم یہی ریفرنس پایا جاتا ہے اور کیونکہ اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو خداون کا اقرار جو ہے پترس نے بطور مسیحہ کیا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے سو اس سے مراد کہ اگر کوئی اس زمین پر ابن آدم کا انکار کرے گا اس کے مسیحہ ہونے اس کے نجات دیندہ ہونے کا خدا کے بیٹا ہونے کا کیونکہ وہ ایک کامن مین کے طور پر آیا عام انسان کے طور پر اور کلام اس بات کو یہ سایہ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ اگر ہم اس پر نگاہ کریں تو کچھ حسن و جمال نہیں سو ایک کامن مین کے طور پر آیا کوئی زیادہ خوبصورت شاید لباس نہیں ہے زیادہ ویل آف لائف نہیں ہے سو اس لیے خداون نے کہا کہ جیسے میرے مسیحہ ہونے کا اقرار کیا گیا ہے لیکن اس دنیا میں رہتے ہوئے میری سمپلی سٹی کے باعث یا میری کامن لائف کے باعث اور میں جو ایک بہت زمین پر رہتے ہوئے ویلڈی لائف یا عام ایشیل شد کی زندگی یا بہت زیادہ کامن لوگوں کی نظر میں اٹریکٹیو لائف نہیں گزار رہا لیکن تو بھی میں خدا کا بیٹا مسیحہ ہوں سو اگر کوئی شخص ان باتوں کا اقرار کرنے سے شرمائے گا تو ابن آدم بھی جب اپنے جلال میں آئے گا تو اس سے شرمائے گا اور اس کے بعد اس گریس اور رائشیسنس جو خدا ان کی راستبازی ہے کیونکہ یہودی جو تھے یہودی روی اور یہودی اس وقت کے جو سردار تھے سو وہ اپنی رائشیسنس پر بہت بھروسہ کرتے تھے اور کیونکہ وہ کہتے تھے کہ شریعت کی ہر ایک بات پر جس کی ویسے وہ کوڑیوں سے ملنا اور محصول لینے والے قسمیوں کے ساتھ بیٹھنا ملاقات کرنا کھانا کھانا اس کو بھی وہ غنا سمجھتے تھے لیکن خدا ان جس مسیح جو ہیں وہ راست ہیں وہ پاک ہیں اور وہ آفتاب صداقت ہیں سو وہ سچائی کا منبع ہیں سو اس لیے خدا ان نے کہا کہ اگر کوئی میری رائشیسنس کا کیونکہ وہ ان سارے لوگوں سے ملتے وہ کوڑیوں کو چھوٹے انہیں پاک کرتے اور پھر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ محصول لینے والے قسمیوں کے ساتھ مل کر کھانا کھاتے لیکن تو بھی وہ رائشیس ہیں سو اس کی رائشیسنس کا اگر کوئی انکار کرے گا اس سے شنوائے گا تو خدا ان کا کلام یہ کہتا ہے یسو نے کہا کہ میں بھی جب جلال میں آؤں گا تو اس سے شنوائوں گا پھر اس کے ساتھ ساتھ کراس کا جو آنے والے دنوں میں وہ کراس کو موت کو اپنے اوپر لینے والا تھا سلیب پر چڑھنے کو تھا اور بنی نے انسان کے لیے اپنا خون بہانے کو تھا تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سلیب جو ہے اس زمانہ میں ایسے لوگوں کو دی جاتی تھی جو لانتی تھے جو سرکش تھے جو باغی تھے اور شریعت میں اس بات کو بیان کرتی ہے کہ جو لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لانتی ٹھہرا سو حالانکہ خدا نے یہ سب کچھ سہا اپنے اوپر اور وہ ہمارے لیے لانتی بن گیا لیکن ان ساری باتوں کے باب جو یہ سنسی نے کہا کہ اگر کوئی میری سیکریفائز سے میرے بلڈ کے بہانے سے کروس پر چلنے سے ان ساری باتوں کو رفیوز کرے گا انکار کرے گا آدمیوں کے سامنے ان باتوں کو بیان کرنے ذکر کرنے سے انکار کرے گا تو ابن آدم بھی جب اپنے جلال میں آئے گا تو وہ اس کا انکار کرے گا سوئے کس قدر ضروری ہے کہ ہم خداون کے مسیحہ ہونے کا اس کی رائچنس اس کے فضل اس کے بلڈ اس کی قراث اور اس کی موت اور اس کے جی اٹھنے کا ہم اقرار کریں لوگوں کو بتائیں کیونکہ جب ابن آدم آئے گا تو وہ بھی جب ہمارا باپ کے سامنے فرشتوں کے سامنے اقرار کرے گا اور جب دوسری ورس ستائیسویں آئے لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ ان میں سے جو یہاں کھڑے ہیں بات ایسے ہیں کہ جب تک خدا کی باتشاہی کو دیکھنا لیں موت کا مزہ ہرگز نہ چکھیں گے سو قوملی جو ہے کئی بار اس کا مطلب یا اس کے معنی یہی لیے جاتے ہیں کہ اس کا جو ہے وہ خداون نے شاید اپنی سیکنڈ کمینگ کا ذکر کیا ہے لیکن یاد رکھیں اس سے مراد خداون کی سیکنڈ کمینگ نہیں تھی نہ ہی اس سے مراد جو ہے چند دنوں کے بعد خداون جیسے سمسی کا پہاڑ پر سورت کا بدل جانا تھا نہ ہی اس طرف خداون کا اشارہ تھا بلکہ یہ خداون کا جو ہے سلیب پر موت کے بعد قدرت کے ساتھ جی اٹھنا اور پھر قدرت کے ساتھ آسمانی مقاموں پر بٹھایا جانا اور پھر وہاں سے روح القص کو ایک سو بیس کی جماعت پر نازل کرنا اور پھر ان کو بڑی قدرت کے ساتھ جو ہے وہ یروشیلم یہودیہ سامریہ دنیا کی انتہاک تک گاسپل کے پیغام کو پنچانا موجزات نشانات سائن این وانڈرز مردوں کا جی اٹھنا اور پھر بیماروں کا شفاہ پانا لنگڑوں کا چلنا سو بنیادی طور پر اس بادشاہی کا خداون نے ذکر کیا کہ جب تک اس بادشاہی کو قدرت کے ساتھ آتا ہونا دیکھ لیں وہ ہرگز موت کا مزہ نہ چکھیں گے سو بنیادی طور پر خداون کا اشارہ جو ہے آپ نے جی اٹھنے کے بعد ان سارے قدرت کے کاموں کا تھا جن کے بارے میں ابھی میں نے ذکر کیا تو اس سے مراد کہ جب تک جتنے یہاں پر کھڑے ہیں جب تک ان میں سے بہت سے ہیں کہ جب خداون کی بادشاہی کو آتے ہونا دیکھ لیں وہ موت کا مزہ ہرگز نہ چکھیں گے ناظرین آپ سب نے آج کے اس اپیسوڈ کے وسیلے سے بڑی برکت پائی ہے ناظرین ابھی بھی آپ کے ذہنوں میں کوئی سوال ہو سکرین پر دیئے گئے نمبرز ڈائل کریں اپنا سوال ہم تک پنچا سکتے ہیں اسی طور سے اب اپنی دعایہ درخواستیں ہمیں دے سکتے ہیں کوئی ٹیسٹیمنی ہو ضرور ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں ہمارے تمام پروگرامز آپ یوٹیوب پہ واش کر سکتے ہیں واش کرنے کے لئے برکت ٹی وی آفیشل کے نام سے ہمارا چینل ہے ضرور اسے سبسکرائب کریں دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کو سیکھ سکیں آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے دیکھتے رہیے برکت ٹی وی گارڈ بلیس یو آر موسیقی